اسی طرح سورة الانفال سورة نمبر آٹھ آیت نمبر پنتالیس میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتو واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اے ایمان والو جب تمہارا کسی دشمن سے سامنا ہو جائے جب تمہارا کسی دشمن سے سامنا ہو تو انسان کے ذہن میں پہلی چیز یہ آتی کہ میرے پاس اسلحہ ہونا چاہیے میرے پاس اسلحہ ہونا چاہیے دشمن سے آمنہ سامنا ہوئے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ حضور حدرکم اپنی احتیاط کے لیے بنیادی اسلحہ اپنے پاس رکھو یہ اللہ کا حکم ہے اپنی احتیاط کے لیے بنیادی اسلحہ اپنے پاس یہ اللہ کا حکم ہے وہ الگ جگہ ہے یہاں ایک خاص بات فرمائی اللہ نے وہ اسلحہ کے جوائے جواز پر اللہ پاک نے الہدہ سے حکم دیا ہے کہ اپنے پاس دفاع کے طور پر اسلحہ رکھو اب یہ نہیں کہ رات کا وقت ہے تم پر کوئی ڈاکو عملہ کر دیتا ہے تمہارے گھروں پر تو پولیس تو وقت پر نہیں پہنچنے والی وہ تمہاری بیٹیاں اٹھا کے لے جائیں تمہارے سامنے کیا کرلو گے تم اس وقت کم از کم انسان عزت اور غیرت کی موت تو مرے نا حضور اللہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو غیرت کی خاطر مرا یعنی اپنی بہن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا دفاع کرتے ہوئے یا اپنی بیوی کا دفاع کرتے ہوئے جو غیرت کی وجہ سے مرا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا تو گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے تاکہ تم اپنا دفاع کر سکھو وہ الہدہ حکم ہے یہاں سمجھے توجہ رکھیں اللہ نے فرمایا جب تمہارا آمنہ سامنا کسی دشمن سے ہو تو اے مومن اسلاح بھی رکھ لیکن اس کھلونے پر توقل اور بروسہ نہ رکھ بروسہ کس چیز پر کر فرمایا جب تمہارا آمنہ سامنا دشمن سے ہو تو پھر ڈڑو نہ ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو اس لیے اس لیے کہ مومن کا اصلحہ اللہ کا ذکر ہے مومن کا اصلحہ اللہ کا ذکر ہے اور مومن اصلحے کے بغیر نہیں ہوتا سمجھے کے نہیں سمجھے بولیے نا اللہ اکبر قبلہ شاہ جی کی نظر ایک نکتہ ان کی نظر ایک نکتہ کرنے لگا تو الحمدللہ تعالی میں اس کا ایک جواب دینے لگا ہوں آپ بچوں کے ذہن میں بھی کبھی یہ سوال آ سکتا ہے بعض اوقات ہمارے پاس بھی ظاہری اصلحہ بھی ہوتا ہے سمجھا رہی یا نہیں آ رہی اس پر کچھ لوگ ان کا دماغ بڑا چھوٹا ہوتا ہے علم بڑا تھوڑا ہوتا ہے بجائے پوچھنے کے دماغ میں کھچڑی پکنے لگ جاتی ان کے سمجھا رہی یا نہیں آ رہی محفل وغیرہ پہ جائیں بعض جگہ سیکیورٹی رسک ہوتا ہے ایک تو اللہ کا حکم انہیں قرآن کا سنا دی ہے نا اللہ نے فرمائے اپنے پاس رکھو اصلحار رکھو اپنے پاس مسلمان غیرت مند ہونا چاہیے یہ نہیں کہ رات کو حملہ ہو اور اس کی بیٹیوں کو اٹھا کے اس کے سامنے کو لے جائیں نہیں مومن غیرت والا ہو سمجھائی کہ نہیں آئی ایک تو یہ جواب ہے دوسرا ہم جو رکھتے ہیں تو اس کا جواب بھی سننے یاد رکھیں ہم مولا علی کی اولاد ہیں اور علی کی اولاد ذلفکار کے بغیر نہیں ہوتی علی کی اولاد ذلفکار کے بغیر تو مولا علی کے پاس بھی ذلفکار تھی نا تو یہ آج کی ذلفکار ہے سمجھا رہی یا نہیں آ رہی تو اگر ہم رکھے ہیں تو پہلے بھی جو ذلفکار سے ڈرتے تھے وہ علی پر اتراز کرتے تھے آج بھی جو ہماری ذلفکار سے ڈرتے ہیں وہ ہم پر اتراز کرتے ہیں سمجھائی یا نہیں آئی تو اللہ نے دونوں حکم دیئے ہیں کہ تمہارے پاس وہ بھی ہو اور ذکر بھی ہو بروسہ ان پہ نہ کرنا بروسہ اللہ پہ کرنا اگر تمہارے پاس پسٹل ہے بندوق ہے تو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے رکھو بروسہ اس کھلونے پہ نہ کرو بروسہ اللہ پہ کرو اس کا ذکر کرو تو اس آیت سے کیا پتا چلا اللہ نے فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرَ اللَّهَ عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کو خوب یاد کرو اس کا ذکر کرو تاکہ تم نجات پا جو دشمن کے مقابلے میں تو اس آیت سے کیا پتا چلا کوئی مشکل آجائے اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر ہی مشکل سے نجات دیتا ہے اللہ کا ذکر کرو